شیش آفٹ ان نون سواگت ہے آپ کا تو یہاں پر کلیرلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریکاوری آتی ہوئی 21 آج سو کے اوپر کاروبار نفٹی میں بینک نفٹی میں اچھی خاصی ریکاوری آئی ہے لیکن اگر ہم برادر مارکٹس دیکھیں یہاں پر گراوٹ میں تھوڑی سی کمی ہے لیکن پھر بھی ایک دائرے میں گھومتا وہ دکھائے دے رہا ہے حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کافی فلیٹش سا رجھان ہے دونوں ہی مٹ کیاپ اور سمال کیاپ انڈیکس میں لیکن اب بازار کی اس چال کو اور اس والٹلیٹی کو آپ کیسے سمجھائیں گے کیونکہ صبح ہم نے دیکھا بازار کھلا ٹھیک تھا بعد میں گراوٹ آئی اور ای بار پھر سے بازار میں ریکاوری کا مور انفاکٹ بارڈر مارکٹس میں بھی لیکن میرا ماننا ہے جو 21 ساتھ سو دس کا جو آج لو بنا ہے یہ ٹائم بھی شاید اس وار کا بارٹم بلکہ رہے گا کیونکہ ریزن ہی ہے یہ بھی آپ دیکھیں تو کوئی بہت زیادہ اب جن کو بھی ٹیکس ایڈیسمنٹس تھے یا جن کو بھی پروفٹ بک کرنا تھا وہ اب سمیل جا چکا ہے اور ابھی فرنڈامنٹل سکوائی سے دیکھیں تو کوئی ایسی فیکٹر سے یہ ہے کہ کوئی پرٹکلر سیکٹر میں زیادہ کوئی سیلنگ ہو تو مجھے لگتا ہے کہ شاید آج مارکٹ کا بارٹم بار بن گیا ہے اور یہاں سے آپ دوبارہ سے جو کولیس ٹرینڈ ہے اس کی شروعات آتی دیکھیں گے دوسری بات اور میں بتانا چاہوں گے جیسے پچھلے میں نے فائز کی جو بائنگ تھی چار ہزار کروڑ پہی تھا میں نے آلیڑی کچھ بلوگ دیل کہ سارے اٹھٹس ہزار کروڑ ان کی طرف سے پمپل آلیڑی بارٹی بازاروں میں ہو چکا ہے تو انسٹیٹیوشن سائیڈ پر کوئی بڑی سیلنگ نہیں ہو رہی ہے اور جو لیوریڈ پوڈیشن جو ریٹیل ڈیویشک اور ایچنلائز کی طرف سے اس میں کافی کمی آتی ہوئی دکھ رہی ہے تو مجھے لگتا ہے ہی ہیلڈی سائن ہے اور مجھے لگتا ہے ٹائمینگ کے لیے ایک کے ساتھ سو کے لیچے بازار نہیں جائے آشیش رمہیشوری ہمارے آج کے مارکٹ ایکسپرٹ ہے ان کے ساتھ جڑنا چاہیں گے اور مان انفرا پر ان کا کیا ٹیک ہے مانیجمنٹ کی بات چیز سننے کے بعد خاص طور سے اور ساتھ ہی بازار میں بھی تھوڑی سی تیزی اور بڑھتی بھی دکھائی دے رہی ہے اس پر بات کریں گے لیکن پہلے مان انفرا پر آشیش جی ٹھیک ہے ایک تو اس کملے کا اچھا USB ہے کہ کمٹی کو بھی ڈیٹ نہیں ہے تو جو دوسری الیسٹیٹ کمپنیز کے اور اس میں انتر یہ کہ انہوں نے اچھا پیسہ بھی ریس کیا ایک سو پچھپن روپے پر پریفرینشل شیئر ریشو کر کے تقریب ساڑھے پاچسو روپے آنے کے بعد کمپنی کی سٹینڈنگ کافی سٹرونگ ہو گئے فرینشل پوزیشن جو ہے جنور جو نمبرز ہیں وہ سٹیگنٹ ہے پچھلے تین سال سے اس سال بھی میرا مانن ہے کاریب تین سو پرو کے آس پاس کئی منافع کمپنی کرے گی پر آگے آنے والا پروشیشن کافی اچھا لگتا ہے کیونکہ جو بڑے بڑے پروشیچن کے ہاتھ لگے ہیں اور جو لانچز ہیں اس کمپنی کی لیگ اگلے دو سال میں بلکل بڑھے گی تو میں کافی بولیش ہوں کمپنی کے فیچر پاکس پر پرسپیکس کو لے کر میرا مانن ہے مومبئی کی ریالیٹی کے لیے ایک یعنی آپ کو پلے کرنا ہے تو بلکل ایک ایک ڈیڈیکیٹیڈ پلے ہے اور بلکل اس لیبل پر چونکہ پچاس روپے کریکٹ ہو چکا ہے اپنے فکٹی دوی بھی کھائی سے تو ایک سو پنچار روپے پر ویلیو نظر آتی ہے یہاں پر اس کو شامل کیا جا سکتا اگر اس طرح کہ کوئی ڈائیوارسیفکیشن پورٹفولیو میں چاہتے ہیں تو اس کیٹیگری میں یہ امدہ سٹاک آشش کے مطابق اور ساتھی آشش دیکھیں نا سانگ تک کی تیزی ہو گئی ہے اور 2900 کے پار اور سینسیکس میں آپ دیکھیں الگ بگ فیلحال 300 پنکوں کے اوپر کی تیزی اور ساتھ ہی بانک نفٹی میں بھی 150 انکوں کی تیزی برادر مارکٹس بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر نشان میں حالانکہ فلیٹ پھر آتے وہ دکھائی دی رہے ہیں تو اس طرح کی تیزی اگر بازار کے آج کے ستر کے بند ہونے تک کرہ لیتی ہے کیونکہ دیکھیں اگلا ہفتہ بھی ٹرنکیٹڈ ویک ہے ایک طرح سے میرے خیال سے تین ہی آپ کے پاس ٹریڈنگ ڈیز ہیں تو آج کا اہم کلوزنگ لیول آپ کے مطابق کونسا ہوگا اگر یہی مومنٹم بازار اپنا برقرار رکھتا ہے تو جیسا میں نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے بھی ٹائمنگ کے لیے ایک کس ہزار ساتھ سو دس موٹم بن گئے اور جہاں تک آج کی کلوزنگ کا سوال ہے تو مجھے لگتا ایک کس ہزار نو سو پچاس کے آس پاس کلوزنگ ہوگا پر آگے بھی مجھے لگتا ہے کہ جلدی سے بازار چلیے اسی کے ساتھ ایڈوانس دیکلائن بھی آپ دیکھیں 1186 ایڈوانسز دیکلائن میں ایڈوانسز کی وہ تھوڑا سا بھاری پڑتا وہ دکھائے دے رہا ہے کچھ اہم سٹاکس پر